خدا کو کیسے دیکھتے ہیں یہ اس بات کا اکش ہے یعنی پرتیبیمب ہے کہ ہم خود کو کیسے دیکھتے ہیں اگر خدا کے نام پر ہمارے ذہن میں خوف اور ملامت ہی آتی ہے اس کا مطلب ہے ہمارے اندر بہت خوف اور ملامت بھری ہوئی ہے اور اگر خدا کو ہم محبت اور رحمت سے بھرا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی یہی محبت اور رحمت بھری ہوئی ہے اگر آپ نے یہ کورٹ سن ہی لیا ہے تو آج ہم اسی کتاب کی چرچہ کریں گے جس کا نام ہے The 40 Rules of Love جس کی لیکھی کا ہے ایلیف شفق اور ایلیف شفق کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں ان کا جنم فرانس میں ہوا تھا بعد میں یہ ٹرکی پہنچ گی وہاں پہ انہوں نے میلہ شہشفتی کرنے کے لیے بہت سارے لیکھ لکھے اور آج بھی یہ میلہوں کے لیے آواز اٹھاتی ہے ان کے بہت سارے آرٹیکل چھپتے ہیں اور ان کی بہت ساری کتابیں بھی آئی ہوئے مارکٹ میں اور یہ وہ نوول ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں اور اس کتاب کا جو ملے ہے وہ چار سو روپے کے لگ بگ آئے گا آن لائن کسی بھی پلیٹ فارم پہ مل جائے گی آپ کو پینگوین پرکاشک کی طرف سے یہ پرکاشت کی گئی ہے اور اس کا ہندی ترجمہ مجھے کہیں ملا نہیں تو یہ صرف انگلیس میں ہے تو آپ انگلیس میں بھی کوئی بہت جیدہ مشکل بک ہے نہیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایزیلی سمجھانے والی کتاب ہے اس کتاب کی جو سب سے اچھی خاص بات لگی مجھے وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں ایک اپنیاس میں دوسرا اپنیاس ہے اس میں دو اپنیاس ایک ساتھ چلتے ہیں ایک تو آپ کو دو ہزار آٹھ میں پرجنٹ میں رکھے گا دوسرا آپ کو آٹھ سو نو سو سال پیچھے کی طرف لے کے جائے گا جہاں پہ بارویں ستابدی میں سمسو تبریز ہوتے ہیں جہاں پہ جلال الدین محمد رومی ہوتے ہیں ان کے جتنے بھی قصے ہوتے ہیں کہانیاں ہوتی ہیں یہ نوول ان سب سے روگ روگ راتی ہے اگر ہم شروعاتی پننوں کی بات کریں یہ نوول میں تو اس میں ایک ایلا روبینسٹین نام کی چالیس ورس کی مہیلہ ہوتی ہے اور جس نے ابھی ابھی اپنا ایک چالیس ورس جنم دین منایا تھا اور ان کے جو ہسپنڈ ہوتے ہیں وہ ایک ڈینٹیسٹ ہوتے ہیں پر وہ وشواس گاتی بھی ہوتے ہیں ان کے کچھ ایکسٹر میری ٹیل افیر چل رہے ہوتے ہیں ان کے دو بچے جڑوا ہوتے ہیں اور ایک ٹینیج ان کی لڑکی ہوتی ہے جس کا نام جینٹ ہوتا ہے اب ایلا کی جندگی کی بات کریں تو بڑا خلیش ہوتا ایلا کی جندگی میں ان سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا ان کی لائف میں اور بڑا اکیلاپن محسوس کرنے لگتی ہے پرنتو ایلا کی جو پڑھائی کی ہوئی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لٹریچر سے تو اب ان کے پاس ایک جوب آفر آتا ہے لٹریری ایجنسی سے جس میں ان کو کچھ نوولز کے ریویو لکھنے ہوتے ہیں اور ایک دن اچانک ان کے پاس ان کی ایجنسی سے کول آتا ہے کہ آپ کے نام کا ہم نے ایک کوریئر ویج دیا ہے جسے آپ کو پڑھنا ہے اور اس پر آپ کو ریویو دینا ہے پر ایلا بڑی ایس منجس میں تھی کہ اپنے پریوار کو اتنا سارا وہ وقت دے رہی ہے اس کے بیچ وہ کیسے نکالے گی پر پھر بھی انہوں نے اس آمترن کو سویکار کر لیا ایک دن ایلا دوپیئر میں بیٹھی تھی تب ہی ان کے پاس ایک کوریئر جو ہے وہ آیا اور ایک بہت ہی خوبصورت سے لفا فیمی ایک اپنیاز تھا اور اس اپنیاز کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا سویٹ بلاس فیمی بائی عجیز جی جہارہ جو عجیز جی جہارہ ہے وہ سویٹ بلاس فیمی کے لے خک ہوتے ہیں اور یہ ان کی ایک نوول لکھی ہوتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دلکس کفر اگر بات کریں کفر کی یا بلاس فیمی کی تو اس نندہ کی بات کر رہے ہیں کہ خدا کی جست جو میں خدا کی نندہ کیسے کی جاتی ہے ان کی محبت میں اس کی نندہ کیسے ہو سکتی ہے اس کے بارے میں یہ نوول پوری چلتی ہے یہی سے اب اس دوسری نوول کی یا دوسری یاترہ کی سروات ہوتی ہے جو آپ کو سیدھا دو ہزار آٹھ میں جہاں پہ ایلا روبینشٹین ہوتی ہے نورت ہمٹن میں رہ رہی ہوتی ہے وہاں سے سیدھا کھینچ کے آپ کو بارویں ستی میں لے کے جاتی ہے جہاں سے آپ کو سیدھا روبرو کرواتی ہے وہ سمس آف تبریج سے جو کی جلال ادین محمد رومی کے گروہ تھے اب سرواتی سویٹ بلاس فیمی کی بات کریں تو سمس آف تبریج جو تھے وہ سمرکند کے آس پاس اور بغداد کے آس پاس بارویں ستی میں ادھر ادھر گھومتے ہیں اور اپنے ویچاروں سے لوگوں کو افغت کرواتے ہیں اور خدا کی جو سچی محبت ہے اس سے لوگوں کو روبرو کرواتے ہیں دیرے دیرے یہ نوول آگے بڑھتی ہے اور ہر ایک چیپٹر کے بعد چیپٹر تر چیپٹر ایک ایک اصول آگے آتے رہتے ہیں عجیز جی جہارہ نے وہ چالیس جو اصول تھے محبت کے وہ باری باری سے لکھتے ہیں اور اہلا ان کو پڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے اہلا ان کو پڑھتی ہے ویسے ویسے اہلا کو جو دل ہے وہ پیوری فائی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایک روز اہلا ایمیل کرتی ہے خط و خطابت شروع ہو جاتی ہے ان کی عجیز جی جہارہ کے ساتھ اہلا جب بھی اکیلا پر محسوس کرتی ہے جب بھی اس کے دل میں بہت سارے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں تب وہ سیدھا ایک ایمیل کرتی ہے عجیز جی جہارہ کو اور وہ اس کا ایک بہت ہی پیارا سا آنسر دیتا ہے اور اس طرح اہلا کو اس سے ایک الگ طرح کی محبت ہوتی ہے جو آز کل کے معینوں والی محبت نہیں ہوتی تو اب ان کے بیچ میں بات شروع ہوتی ہے اور فائنلی جب جیسے جیسے نوول آگے بڑھتی ہے ویسے ویسے عجیز جی جہارہ اور اہلا دونوں ایک دوسرے کے بہت نزدیک آ جاتے ہیں اگر ہم بات کریں سویٹ بلاس فہمی کی تو سویٹ بلاس فہمی میں وہ سمرکند اور بغداد سے سیدھا جاتے ہیں جلال الدین محمد رومی جہاں پہ رہ رہتے ہیں کونیا میں وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جلال الدین محمد رومی مولانا رومی ہوتے ہیں اور مولانا ایسے کی ان کی سولہ سال کے عمر میں سب کچھ ان کے انگلیوں پہ یاد تھا سارے جتنے بھی مسلم گرنط تھے وہ سارے ان کو ایک دم ہاتھوں پہ تیار تھے اب وہ ایک اپدیشک تھے وہ لوگوں کو اپدیش دیا کرتے تھے مسلم کومنیٹی کو وہ خدا کے بارے میں لوگوں کو بتایا کرتے تھے پھر بھی کہیں نے کہیں جلال الدین محمد رومی کے دل میں ایک کھلیش ہوتی ہے کھالیپن ہوتا ہے وہ بھر نیرا ہوتا اور جیسے ہی سمسوپ تبریج وہاں پہ پہنچتے ہیں ویسے ہی انہیں لگتا ہے کہ کوئی ہے میرے آس پاس ایسا شکشیت موجود ہے جو میرے دل کی کھلیش کو پورا کر دے گا اب جلال الدین محمد رومی کی سمسوپ تبریج سے ملاقات ہوتی ہے وہ چالیس دن تک ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں اور وہ چالیس اصول سمسوپ تبریج رومی کو سکھاتے ہیں اور ایک سیما کرنا سیما مطلب ایک جو آپ گھومنے والا ڈانس دیکھتے ہو سوفی جم میں سوفی سنتوں میں اسے سیما کہتے ہیں وہ ان کو سکھاتے ہیں اور جلال الدین محمد رومی اور فائنلی ایک روز جو سمسوپ تبریج ہیں وہ کہیں گائب ہو جاتے ہیں ان کے اس طرح سے گائب ہو جانے کے بات رومی بہت زیادہ روتے ہیں اور ڈونڈتے اور بھٹکتے رہتے ہیں اور وہ اپنے مرشد کو یاد کرتے ہیں اور بس ان کی اس جست جو میں وہ ایک قوی بن جاتے ہیں اور جن کے ہم اتنے سارے جو پوئنس ہیں ان کے قصے ہیں ہم پڑھتے ہیں اب تھوڑا سمسوپ تبریج کی بات کریں تو وہ ایک صوفی سنت تھے وہ جہاں جاتے وہاں پہ کچھ نیا اپدیش دے آتے وہاں پہ ایک نیا اپنا جندگی کا اصول بتا آتے جو ان کے چالیس اصول تھے ان میں سے اب سمسوپ تبریج جب وہاں پہ اکونیا میں جاتے ہیں تو وہ ایک ویشہ سے بھی ملاقات کرتے ہیں ایک شرابی سے بھی کرتے ایک سینک سے بھی کرتے ایک بکھاری سے بھی کرتے جلال الدین محمد رومی کے بیٹے سے بھی ملاقات کرتے ان کے پاس ایک لڑکی رہ رہی ہوتی ان سے بھی کرتے ہیں اور جلال الدین محمد رومی کی پتنی سے بھی ان کی ملاقات ایک اب اس نول کی جو سب اچھی خاص تبریج کے بارے میں کیا سوچتا تھا ایک وحشیہ تھی تو وہ سمسوپ تبریج کے بارے میں کیا سوچتی تھی جبکہ اس میں سب چیزوں میں بتایا گیا ہے کہ انسان کوئی بورا نہیں ہوتا چاہے وہ کسی وحشالیہ سے آرہا ہو یا وہ کسی سراب گھانے سے آرہا ہو یا وہ بخاری ہو سب کے اپنے اپنے الگ الگ طریقے ہیں اپنے خدا سے بندگی بنانے کے لئے تو اگر آپ اس نوال کو پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی پڑھنے کو ملے گی جیسے مشکل جمعانوں میں محبت کیسے ہوا کرتی تھی آج کل اس فیس بک کے واتس اپ کے انسٹاگرام کی محبت سے کہیں دور مشکل جمعانوں کی محبت کا پتہ چلتا ہے دوسرا کی محبت کیسے آپ کو سکون دیتی ہے محبت کیسے آپ کو امید دیتی ہے محبت کیسے آپ کو ہنسلہ دیتی ہے یہ سب چیزیں آپ کو اس نوال میں ملتی ہے اور اگر آپ کو اس کا اینڈ جاننا ہے کہ عجیز جی جہارہ اور ایلا دونوں ملتے ہیں کہ نہیں ایلا نے اپنے ہسپنڈ کو ڈائیووس دیا کی نہیں تو آپ کو یہ نوال پڑھنی ہوگی اور اگر میری مانیں تو ایک بار آپ یہ نوال پڑھئے گا یہ کوئی بہت مشکل نوال نہیں ہے بہت آسان اور ہندی میں تو نہیں ہے پر انگلیس میں یہ نوال مل جائے گی اگر یہ میرا پوست کالے سیریز کا ویڈیو اچھا لگی تو آپ پلیز اسے شیئر کیجئے گا شکریہ